یہ بتا ہے حیاتف صاحب کی آج کل آڈیو لیگز آ رہی ہیں پی ایم ہاؤس سے آڈیو لیگز ہو رہی ہیں کیا سی ایم ہاؤس ہمارا محفوظ ہے؟ دیکھیں یہ تو جس لیول پہ ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے پرائی منسٹر ہاؤس بلکل ایسی لیگز چاہے جس کی بھی گورنمنٹ ہو نہیں ہونی چاہیے سی ایم ہاؤس بھی اگر پرائی منسٹر ہاؤس کو جو بک کرنے والے ہیں وہ بک کر سکتے ہیں تو سی ایم ہاؤس کو بھی بک کر سکتے ہیں تو یہ ٹرینڈ میرے خیال میں ہمیں چینج کرنا ہوگا جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزا بھی دینی چاہیے اور مزید ہمارے سیکیوٹی اداروں کو انٹیلیجنس اداروں کو مزید بہتر کام کرنا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو خان صاحب کے بارے میں جو ان کے مختلف آڈیو اور ویڈیو آنے والی ہیں خان صاحب جانی دور پر تیار ہیں یا آپ پارٹی نے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ دیکھیں وہ تو جو آڈیوز ان کی آئی ہیں تو وہ تو انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو انہوں نے جلسوں میں کی ہیں سائفر کے حوالے سے پہلے یہ کہتے تھے سائفر نہیں ہیں انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ سائفر ہے ابھی کہتے ہیں سائفر چوری ہو گیا دو دفعہ وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے تو جب سائفر نہیں تھا تو یہ میٹنگ کسیز پہ کر رہے تھے مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ خان صاحب پہ کبھی بغداری کا مقدمہ کبھی ان پہ دہشتگردی کا مقدمہ کبھی ان پہ ایک سو سات کی سوری جو ہوتا ہے سکسٹو کی میرے خیال میں شاید ایک یہ مقدمہ رہ گیا ہے کہ وہ چائے میں روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں تو یہ بھی مقدمہ بنا لیں اپنے شوق پورے کر لیں موسیقی